ہلو دوستو کیسے ہو آپ سبھی آشا کرتی ہو آپ سبھی ٹھیک ہوگی اور ٹھیک ہی رہنے چاہیے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے پلانٹیں سیر کرنا چاہتی ہوں جس کو ہمیں کٹنگ سے مٹی اور پانی میں دونوں میں بہت ہی آسانی سے گروہ ہونے والا پلانٹ ہے اور یہ پلانٹ کسی بھی موسم میں آسانی سے گروہ ہو جائے لیکن جو اس کی اس میں پتنے پتیاں نکلے کا سبھی اب ہے اور ویسے اس کی جو روٹس ہیں وہ تو کسی بھی موسم میں آسانی سے نکلتے ہیں آپ میرا یہ پلانٹیں دیکھ رہے ہو یہ پلانٹ کو میں نے کٹنگ سے گروہ کیا اور آپ اسے پانی میں بھی آسانی سے گروہ اور اس کو نا اچھا آکسیزن کا ستھو ہوتے مانا گیا ہے کیونکہ یہ ہے کہ اب اس کو انڈور یا آؤڈور کئی پر بھی رکھ سکتے ہیں یہ دونوں جگہ بہت ہی اچھی طرح چلتا ہے یہ ہمارے گھر میں ایک شوپش کے رکھ میں بھی کام کرتا ہے اور یہ انڈور اور آؤڈور دونوں جگہ پر اور پانی میں یا مٹی میں بہت ہی آسانی سے گروہ ہونے والا پلانٹ ہے اور اس میں وہ زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی وہ زیادہ کی ضرورت ہے اگر آپ زیادہ پانی دوں گے تو اس کی روٹ ڈیمیج ہو جائیں گی